اسلام علیکم آج ہی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 4B یہ جو نیو ایڈیشن آیا ہے اسی ایکسرسائز ہے یہ اور اس کا ہم کریں گے قویسٹ نیبر 9 اسے جب پچھلے قویسٹن سے پہلے کروا چکی ہیں اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گے آپ ہاں سے دیکھ لیجے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں ہے جس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتا چل سکیں اب یہ انڈیسز اور سٹینڈرڈ فارم یہ جو ہے اس کی جو انٹرڈکشن تھا وہ بھی میں نے ویڈیو بنائی گیا ہے اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گے آپ ہاں سے دیکھ لیجے گا اور اس کی جو پچھلے قویسٹنز ہیں وہ بھی دیکھ لیجے گا تو قویسٹ نیبر 9 ہمارے پاس ہے کہ سمپلیفائی ایچ آف فالوینگ ایکسپرسنگ یور آنسر ان پوزیٹیو انڈیکس فارم انڈیکس یعنی کہ پاور جو ہے وہ پوزیٹیو ہونی چاہیے یہ لازمی بات ہے اب اے پارٹ اس کو سولف کرنا ہے تو سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں بہت ایزی سے قویسٹنز ہیں آپ کو پتا ہی ہوگا کہ جب ملٹیپلائے ہو رہا ہوتا ہے اور اگر سیم ہمارے پاس بیس ہو سیم بیس ہو اور ملٹیپلائے ہو رہا ہو تو میں ہمارے پاس کہ 5A4 ملٹیپلائے بائی 3A2 ڈیوائیڈ بائی اے پاور مائنس 3 تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈیوائیڈ ہے تو اس کو سب سے پہلے ڈیوائیڈ میں لے جاتے ہیں تو میں ہمارے پر لکھ دوں گی 5A4 ملٹیپلائے بائی 3A2 ڈیوائیڈ بائی اے پاور مائنس 3 ٹھیک ہے یہ ہوگیا ہمارے پاس اب کیا ہو جائے گا 5 3 is a 15 اور بیس سیم ہے اور ملٹیپلائے ہو رہا ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 4 پلاس 2 ڈیوائیڈ بائی اے پاور مائنس 3 تو یہ 15 اور اے کی پاور 4 پلاس 2 6 ڈیوائیڈ بائی اے پاور مائنس 3 اب بیس سیم ہے دونوں کی اور کیا اور ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو بیس سیم اور ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو پاور کیا ہوتی ہے مائنس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پاور کیا ہوگی اب مائنس ہوگی تو میں ہمارے پر اس کو لکھ دوں گی کہ 15 15 a power 6 minus اور یہ والی minus 3 تو یہاں پہ کہ میں پاس ہو جائے گا 15 a کی power 6 minus minus کیا ہو جائے گا میں پاس plus 3 یہ میں پاس ہو جائے گا 15 a کی power 6 7 8 9 ٹھیک ہے تو یہ آگیا میں پاس اس کا answer تو یہاں پہ اس کا a part complete solve ہو گیا ہمارے پاس اب چلتے ہیں اس کے next part کی طرف جو کہ ہمارے پاس ہے اس کا b part تو b part کو next sheet پہ کر لیتے ہیں تو میں یہ next sheet پہ لکھ لیتے ہیں میرے پاس ہے b part ہے کہ minus 24 b power minus 6 divided by 3 b power minus 3 whole square تو solution start کرتے ہیں question ہمارے پاس ہے minus 24 b power minus 6 divided by 3 b power minus 3 whole square divided تو سب سے پہلے divide میں لکھ دیتے ہیں minus 24 b power minus 6 divided by 3 b power 3 b power 3 two is a what is 6 تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا minus 6 ٹھیک ہے کیوں کہ ہمارے پاس اب یہاں پہ کرنا کیا ہے ہم نے اور 3 کا بھی square ہے میرے پاس ہی کہ تمہیں یہاں پہ 3 کے اوپر بھی square لکھ دیتے ہیں پورے کو multiply کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا 3 square اور 3 two is a 6 اب یہاں پہ میرے پاس ہو جائے گا minus 24 b power minus 6 divided by 3 square 9 into b power minus 6 اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے cutting دیکھ لیتے ہیں جو ہوتی ہے 3 3 is a 9 ہوتا ہے ہمارے پاس اور 3 8 is a ہمارے پاس ہوتا ہے 24 تو یہ میں پاس ہارا ہے minus 8 by 3 اور base same ہے دونوں کی b power minus 6 b power minus 6 divide ہو رہا ہے تو power کیا ہو جائیں گی minus یعنی کہ b کی power minus 6 اور minus minus 6 divide ہو رہا تھا اس جیسے base same تھی divide ہو رہا تھا اس جیسے power کیا ہوگی minus تو یہاں پہ میرے پاس ہو جائے گا minus 8 by 3 اور b کی power minus 6 minus minus کیا ہوتا ہے ہمارے پاس plus تو میں یہاں پہ لیکھ دوں گی plus 6 minus 6 plus 6 کیا ہو جائے گا میرے پاس 0 یعنی کہ minus 8 by 3 اور b کی power 0 کسی بھی چیز کی power 0 ہو تو وہ کس کے equal ہوتا ہے 1 کے یعنی کہ 8 by 3 into 1 اب یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس کہ جو numerator ہے نا یہ denominator سے بڑا ہے تو یہاں پہ سائٹ پہ سے ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو 3 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 3 to the 6 پیچھے بچے 2 تو یہ میرے پاس آ جائے گا minus اس کا answer آ جائے گا 2 whole 2 by 3 تو یہ آ گیا میرے پاس اس کا answer اور یہاں پہ اس کا b part complete solve ہو گیا ہے اب کرتے ہیں اس کا next part جو کہ ہمارے پاس ہے جی اس کا c part 3c whole power 0 divided by c power minus 3 d 5 whole power minus 2 solution start کرتے ہیں اس کا ہم تو question ہے جی میرے پاس 3c whole power 0 divided by c power minus 3 d power 5 whole power minus 2 اب divide ہو رہا تو اسے divide میں لکھ دیتے ہیں ہم اس کو میں لکھ دیتے ہیں 3c whole power 0 divided by c power minus 3 d power 5 whole power minus 2 کسی بھی چیز کی power 0 ہو تو وہ کسی کے اقل ہوتا ہے 1k divided by minus minus plus 3 to the 6 تو c کی power 6 d کی power 5 to the 10 اور 7 میں minus ہے تو d کی power کیا آگی میرے پاس minus 10 اب یہ minus ہے minus کو plus میں change کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے یہ denominator میں تو اس کو ہم کیا کریں گے numerator میں لے جائیں گے تو اس کی power minus 10 سے 10 ہو جائے گی یہ کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ question میں لکھا تھا کہ ہم نے کیا کرنا positive index form میں لکھنا ہے تو denominator سے numerator میں لے جائیں گے تو یہ میں پاس کیا ہو جائے گی power اس کی positive ہو جائے گی میں یہاں پہ لکھوں گی اور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح دی کی power 0 لکھ دیں اور اوپر جا پلاس ہو جائے گا یا دی پاور 10 divided by یہاں پہ میرے پاس ہو جائے گا c 6 تو یہ آگیا میرے پاس اس کا answer ٹھیک ہے negative کو change کرنے کے positive میں آپ کیا کر سکھتے numerator سے denominator میں لے جائیں تو بھی positive ہو کہ ہمارے پاس ہے اس کا D part تو D part کو start کرتے ہیں D part ہے جی میرے پاس 4 e power minus 6 f power 3 whole square divided by 8 e power 12 f power 6 solution start کرتے ہم اس question ہے جی ہمارے پاس 4 e power minus 6 f power 3 whole square divided by 8 e power 12 f power 6 اس کو square open کر لیتے 4 square 16 e power 6 12 minus 12 f power 3 2 6 divided by 8 e power 12 f power 6 اب اس کو کر لیتے 8 2 16 2 into e power divide ہو رہا تو power کیا ہو جاتی ہے ہمارے پاس minus ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ ہو جائے کہ minus 12 minus 12 ٹھیک ہے اسی طرح f into 6 minus 6 ٹھیک ہے یہ ہو گیا میرے پاس اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا میرے پاس کہ یہاں پہ 2 e کی power minus 12 اور minus 12 ہے ہمارے پاس minus 12 اور اس کو باہر لکھنے تو minus 12 ہو جائے گا اور f 6 minus 6 کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 0 تو e کی power minus 12 اور minus 12 کیا ہو جائے گا minus 24 اور f کی power 0 کیا ہو جائے 1 اب ہمارے پاس d part اب کرتے ہمارے پاس h part to h part کو next sheet پہ کر لیتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا پہ یہاں پہ پورا نیائے گا تو یہاں پہ start کر لیتے is e part to e part ہے 3 g power minus 3 h power minus 1 whole square multiply by minus 4 g cube h power minus 2 whole power 2 solution start کرتے ہیں اس کا question ہے my pass 3 g minus 3 h minus 1 whole square multiply by minus 4 g cube h power minus 2 whole square is equal to kiya ho jay g 9 3 to 6 g power minus 6 h power minus 2 multiply by 4 ka square ہے minus 3 plus 4 square 16 g power 3 to 6 and h power 2 to 4 minus 4 power 6 is square multiply by 2 power power change whole power even power change not just coefficients اس کے سائن ہوتا ہے یہ چینج ہوتا ہے اب یہاں پہ کیا کر لیتے ہیں اس کو ملٹی پلائے کر لیتے ہیں تو ہاں پہ ملٹی پلائے کر لیتے ہیں 9 x 16 اور g پاور minus 6 بے سیم ہیں ملٹی پلائے ہو رہے ہیں تو پاور کیا ہو جائیں گی تو مائنس 6 پلاس 6 اور H پاور مائنس 2 پلاس 4 9 x 16 کیا ہو جائے گا میرے پاس 9 x 54 9 x 5 carry 9 x 9 x 10 14 اور g کی پاور کیا ہو جائے گی مائنس 6 پلاس 6 یعنی زیرو اور H کی پاور کیا ہو جائے گی مائنس 2 پلاس مائنس مائنس 2 مائنس 4 یعنی 144 ہو جائے گا میرے پاس اور g کی پاور زیرو کسی بھی چیز کی پاور زیرو جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کس کی ایکوال ہوتی ہے 1 کی ایکوال اور H کی پاور کیا ہو جائے گی مائنس 2 اور مائنس 4 کیا ہوتا ہے مائنس 6 تو یہ میرے پاس آ جائے گا مائنس ایسے پلاس میں چینج کرنے کیلئے کیا کریں گا denominator میں لے جائیں یہ جگہ دیوائیڈ بائی ایچ پاور سکس یہاں پر سالو ہو گیا اس کا ای پارٹ اس کا نیکس پارٹ اس کا ایف پارٹ ایف پارٹ ہمارے پاس ہے جی سکوائر مائنس 1 مائنس 3 ملٹی پلائے بائی جی سکوائر مائنس 3 اس کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جی سکوائر مائنس 1 ملٹی پلائے بائی جی سکوائر مائنس 3 یہ ہمارے پاس اس کا پاسیاں مائنس 3 تو مائنس 3 مائنس 3 سکوائر مائنس 6 سکوائر اسی طرح مائنس 6 مائنس 3 مائنس 3 ملٹی پلائے بائی مائنس 3 اس کا ساتھ مائنس 3 جی پاور مر آپ سے آ جائے گا اور یہ والا منوس چھیک Silent کیونکہ جا ہے کہ آیا riches جی پاور مینس 6 اور جی پاور مینس 6 اس کو مثلہ لگتے ہیں J-6 multiply by J-6 اور اس کوالہ لگتے ہیں K 3 divided by K minus 9 آپ صحیح ہو گیا اب کیا کر لیتے ہیں K powersを دیکھ لیتے ہیں Add ہو رہی ہیں Subtract ہو رہی ہیں Multiplyer بھی سیم ہے Power کی ہوں گی Add J-6 Plus Minus 6 ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور multiply by K کیا ہوگا Divide ہو رہے تو Power کی ہوں گی minus 3 minus minus 9 تو یہاں پہ ہو جائے گا j power minus 6 plus minus minus 6 multiply by یہاں پہ ہو جائے گا k power 3 minus minus plus 9 تو is equal to j power کیا ہو جائے گی minus 6 minus 6 minus 12 multiply by k کی power کیا ہو جائے گی 9 10 11 12 اب power کیا ہونی چاہیے ہمارے پاس positive ہونی چاہیے تو جو j x کو ہم کیا کریں گے denominator میں لے جائیں گے تو ہم یہاں پہ لکھوں k power 12 divided by j power 12 ٹھیک ہے تو یہ آگیا میرے پاس اس کا answer اور یہاں پہ سوال ہو گیا ہمارے پاس اس کا f part بھی اب کرتے ہیں اس کا second last part جو کہ ہمارے پاس ہے اس کا جو ہے g part تو g part کو start کرتے ہیں g part ہے ہمارے پاس g part کو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تو g part ہے g کے مارے پاس m5 n power 3 multiply by m square whole power minus 2 divided by m power minus 1 n into whole square تو solution start کرتے ہیں ہم اس کا question ہے جی ہمارے پاس m power 5 n cube into m power square minus 2 divided by m power minus 1 into n whole square اب یہاں پہ کیا ہو جائے گا m power 5 multiply by n cube multiply by 2 to the 4 m power minus 4 divided by m power کیا ہو جائے گا plus minus 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 2 into n square اب سب سے پہلے اوپر solve کر لیتے ہیں تو اوپر میرے پاس کیا ہو جائے گا base same ہے اور multiply ہو رہے ہیں تو power کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں گی تو m power 5 plus minus 4 into n power 3 divided by m power minus 2 n power 2 تو plus minus minus 5 میں سے 4 کے پیچے کیا بچتے ہیں 1 یعنی کہ m multiply by n cube divided by m power minus 2 n square اب یہاں پہ کیا ہے base same ہے اور divide ہو رہے ہیں تو power کیا ہو جائیں گے ہمارے پاس minus m power 1 جس کی کوئی power no 1 نہیں ہوتی ہے 1 minus minus 2 into n کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 3 اور یہ اوپر جا کے minus 2 تو m 1 minus minus plus 1 plus 2 into n کیا ہو جائے گا 3 minus 2 1 تو یہ میرے پاس ہو جائے گا یہاں پہ اس کا answer 1 plus 2 3 یعنی کہ m cube into n 1 ہے یعنی کہ m cube n تو یہ آگیا ہے میرے پاس اس کا answer اور یہاں پہ اس کا g part بھی solve ہو گیا اب کرتے ہیں اس کا next part جو کہ ہمارے پاس ہے اس کا h part تو h part کو یہاں پہ میں side پہ کر لیتی ہوں تو h part ہے جی میرے پاس کہ 5p cube minus 10p multiply by 7p square plus 6 divided by p power minus 3 تو اس کا solution start کرتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ میرے پاس 5p whole cube سوری میں نہیں ہاں پہ p cube لکھتے ہیں یہ 5p whole cube ہے تو یہاں پہ میرے پاس question کو دوبارہ لکھ لیتے ہیں 5p whole cube minus 10p multiply by 7p square plus 6 divided by p power minus 3 5 کا cube کیا ہو جائے گا 125p minus 10p multiply by 7p square plus 6 divided by p power minus 3 یہ ہو گیا ہمارے پاس ابھی ہو جائے گا 125p cube multiply ہو رہے ہیں 7 10 سے کیا ہو جائے گا 70 اور base same ہے multiply ہو رہے ہیں power کیا ہو جائیں گی add ہو جائیں گی p power 1 plus 2 plus 6 یہاں پہ کیا ہو جائے گا یہ minus ہے تو اس کو ہم نہیں کیا کرنا ہے ہمارے پاس جو powers ہیں کیا ہونی چاہیے positive ہونی چاہیے minus 3 تو پر آکے کیا ہو جائے گا یہاں پہ plus 3 تو یہاں پہ 6p power 3 یہ ہو گیا میرے پاس آپ کیا کر لیں گے 125p cube minus 70 1 plus 2 3 plus 6p cube آپ کیا کر لیتے ہیں جو پہلے add ہو رہے ہیں ان کو add کر 70p cube تو اس میں add up کریں 6 تو یہاں پہ میرے پاس کیا ہو جائے گا 131p cube minus 70p cube ٹھیک ہے تو یہاں پہ میرے پاس کیا ہو جائے گا 1 میں سے 0 کو minus کریں تو 1 ہی ہو جائے گا اور 13 میں سے آپ 7 کو minus کریں تو پیچھے کیا بچے گا ہمارے پاس 6 بچے گا اور 7 میں اس کا solve ہو گیا last part بھی تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو کروایا exercise 4 بی mathematics book 3 کی اس کا question 9 complete solve کروا دیا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ پسند آئی ہو تو اس کو like کی جیگا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے چینل ہے اس کا link بھی ڈسکرپشن میں ہے اس کا بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعا میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ